بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے ہیں دیکھیں اندر سے کتنے اچھے سکوکوے ہیں چلیں جب اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ جی آج میں آپ کو ڈونٹس گر کے بنے ہوئے بہت مزدار اور اچھے جو ہیں بہت آسانی سے ڈونٹس بنے گے وہ میں سکھا رہی ہوں تو اس میں سب سے پہلے میں دو انڈے لیں گے ہم روم ٹیمپریچر ہوں گے یہ پریچ سے نکال کے فوراں سے آپ نے یوز نہیں کرنی ہے انہا سارا کم خراب ہو جائے گا دو انڈے لیں گے سب سے پہلے پھر اس میں ہم ون فور کپ ملٹڈ بٹر جو ہے میں نے بٹر کو مائکرو وے میں ملٹ کر لیا تھا تو وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون فور کپ جو ہم اس میں شوکر ایڈ کریں گے پھر اس کو ہم اس میں میں ہاف ٹی سپون جو ہے سالٹ جو ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے اور یہ ڈرائی ایسٹ ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون اینڈ کوارٹر ٹیبل سپون رہا ہے وہ اس میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے میں بٹر کے ساتھ میکس کر رہی ہوں جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کا پٹنل پرس کرنا مت بولیے گا اس سے آپ کو میری ہار نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا اور اس میں لوک وام وارٹر جو ہلکا نیم گرم جو ہے ایک گلاس وارٹر نہیں دودھ جو ہے اس میں شامل کریں گے اور پھر ہم اس کو میکس کریں گے دوبارہ سے اور پھر ہم اس میں لاس چیز جو ہے میدہ جو ہے اس میں شامل کریں گے میں ایک ایک کپ جو ہے وہ میدہ ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو میکس کرتی جاؤں تاکہ آسانی سے وہ میکس ہو جائے گا اور یہ ہم اس کو سوٹ کریں گے یہ اس طرح ایزی ہو جاتا ہے اس میں میں چار کپ جو ہے میدہ پہلے میں نے چار کپ چوتھا جو کپ تھا وہ تھوڑا سا کم رکھا تھا وہ پھر بعد میں ٹو ٹری ٹیبل سپون مجھے میدہ جو ہے وہ میں نے اور ایڈ کیا تھا تو وہ آل موسٹ فور کپ جو ہے وہ اس میں ڈال جاتا لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انڈوں کا سائز کیا ہے اور آپ نے کس طرح وہ باقی لیکوڈی چیزیں ڈالی ہیں تو یہ میدہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے بسیکلی آپ نے ایک سوفٹ سی ڈو بنانی ہے جیسے پیزا کے ڈو ہم بناتے ہیں نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو اور یہ کی جانے آپ اس طرح میرے طریقے سے آپ گھر میں ڈونٹس پرائیں گے تو وہ بہت زبردست بنیں گے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بازار کے نہیں ہے بلکہ ان سے زیادہ مزے کے تھے کیونکہ اس میں ہم نے بٹر ایڈ کیا ہے اپنی مرضی سے آپ نے شگر ایڈ کیا ہے تو یہ بہت زبردست بنیں گے اور آپ اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اگر شاہر ہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں ان کو ڈونٹس کو گی میں یا آئل میں لیکن میں ان کو بیک کروں گی بیکنگ والے جو ہیں وہ زیادہ زبردست ہوتے ہیں زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور کوشش کیا کریں بچوں کو گھر میں اچھے طریقے سے چیزیں بنا کے یہ دیکھیں اسی طرح پھر میں اس کو بعد میں ہاتھ کی مدد سے صاف کر لوں گی اور اس کو نکال لوں گی اور پھر میں باقی ہاتھ سے کروں گی اس کو بہت زیادہ گوننی کی ضرورت نہیں ہے بس جسٹ آپ نے اس کو میکسنگ کرنی ہے اس کی اور اس طرح فولڈ کرتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ مینٹ میں یہ جو ہے پریپیر ہو جائے گا پھر ہم اس کو فول کی مدد سے کور کر کے تو اس کو ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ میں تھوڑا اس طرح لگے گا چپکو چپکو سا لگے گا لیکن پھر یہ صحیح ہو جائے گا دیکھیں بس اس کو زیادہ نہیں آپ نے بس ایک سے ڈیڑھ مینٹ جو ہے میکس کریں گے اور پھر ہم اسے کور کر کے روم ٹمپریچر پہ ہی رکھ دیں گے جہاں تھوڑی سی ہیٹ آئے آپ کوشش کیا کریں کہ ونڈو کے آگے رکھ دیں تو یہ بہت جلدی جو ہے پھول جائے گا ایک گھنٹے میں یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا تو اب ہم اس کو پہلے میں تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ فول کر لوں گی پنچ ٹاؤن کر کے تو پھر اس کو یوں فول کرتے ہوئے تو ہاتھ سے تھوڑا پھلا کے پھر میں بیلن کی مدد سے اس کو پھلا لوں گی اور اس کی مٹائی جو ہے ہم نے تقریباً ہاف انچ جو ہے وہ رکھنی ہے اور اس طرح سارا میں اس کو رول کر لوں گی تو پھر ہم اس کو شیپ دے دیں گے کسی بھی شیپر کی مدد سے کوئی بڑا سا ڈکن لے لیں یا کوئی آپ کے پاس اس طرح شیپ بنانے والا ہے تو وہ لے لیں اور پھر میں نے تو اس کے ساتھ کیا تھا اس کو پریس کرنے اور اس کو آپ نے یوں گھمانے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست شیپ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم بعد میں یوز کریں گے یوں سارا ہم پہلے بنا لیں گے پھر جو بچ جائے گا اس کو کٹھا کر کے پول کر کے تو ہم رول کر کے پھر ہم دوبارہ سے اسی طرح شیپ دے دیں گے اور اس طرح یہ دیکھیں کم بجٹ میں کتنے زیادہ ڈونٹس ہم نے ریڈی کر لیے تھے اس کو اب میں دوبارہ سے اس کو رول کر کے تو پھر ہم اس کو ڈونٹس پناہ لیں گے یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک ٹری جو ہے جو ہے تیار کیا اب ہم اس کو کور کر کے پندہ سے بیش منٹ کے لیے بیسی رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں میں نے اومن جو ہے وہ بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دیگری پہ دیکھیں یہ جو بیسی رکھ تھا اس کو بھی ہم سوری لیفٹ اوپر جو تھا اس کو بھی ہم دوبارہ سے شیپ دیکھیں تو ہم نے ڈونٹس اس کے تیار کر لی یہ دو ٹری جو ہے میرے تیار ہو گئے تھے اس کو میں نے ڈونٹس ڈیگری پہ ٹوالو منٹ کے لیے کر لیا اتنی دیر میں ہم ادھر ڈاک چاکلیٹ جو ہے وہ میں نے سیونٹی گرام لی ہے تو اس میں میں فور ٹو فائیو ٹیبل سپون کریم جو ہے وہ شامل کر کے تو اس کو میں مایکرو کروں گی دو منٹ کے لیے چاہے تو ڈال لیں گے جس میں ڈونٹس ہو اچھے سے اس میں کوٹ کر سکیں تو یہ دیکھیں یہ ڈونٹس ہمارے تیار ہوگی ان کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے لکھ دی ہے آپ نے اگر شگر لگانی ہو یا چاکلیٹ نہ لگانی ہو تو وہ گرم گرم پہ آپ لگائیں گے یہ چاکلیٹ لگا لیے تو یہ شگر ہوتی ہیں اس کی ڈیکوریشن کے لیے ہوتے ہیں چیک بغیرہ پہ لگانی کے لیے جس پہ چاہیں آپ لگائیں تو یہ چھوٹے بچوں کو پسند ہوتے ہیں تو یہ کچھ کے اوپر میں یہ لگا دوں گی میرے چھوٹے والے بیٹے کو یہ زیادہ پسند ہوتے ہیں اور دوسرے بچوں کو یہ نہیں پسند ہوتے ہیں تو پھر میں کچھ ایسی رکھوں گی اور کچھ کے اوپر یہ لگا دوں گی دیکھیں کتنے زبردست ہمارے ڈونٹ کے تیار ہوگئے اب ہم اس کو ٹرائ کر دکھائیں گے اندر سے کھول کے دکھاتی ہوں میں دیکھیں اندر سے کتنا فلفی بنے اجازت دیجئے تو ہم یاد اکھیں لا فی